اسلام علیکم ویرز امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل کے ہندیب چلے کی اپیسوڈ 23 کے بارے میں ویرز ڈراما کی اپیسوڈ 23 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کاغذ کے ٹکڑے نے جو بدنامی پھلا ڈالی ہے ریدہ کے خلاف اس سے ختم کرنے کے لیے توقیر زیشان کو فون کرتا ہے اور اس سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے لیکن زیشان اس کی سننے کو تیار نہیں ہوتا زیشان کو توقیر کی باتوں پر خوب غصہ آتا ہے وہ غصے میں اسے کہتا ہے کہ جو میں پوچھ رہوں پہلے اس کا جواب دو مجھے بتاؤ کیا تم اسے چاہتے ہو تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں مجھے مکمل کرنے دیں تو وہ اسے پھر غصے میں کہتا ہے کیا تم ریدہ سے محبت کرتے ہو تو توقیر آگے سے کہتا ہے ہاں یہ سننے کے بعد زیشان آنکھ بھگولا ہو جاتا ہے پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے ویرز کے ریدہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے وہ ایک دم اٹھتی ہے اور چکرا کر گر جاتی ہے گھر والے آتے ہیں اسے بھی ہوش پاتے ہیں اور فوراں ہسپتال لے جاتے ہیں ہسپتال جب وہ جاتی ہے تو وہاں جا کر اسے پتا لگتا ہے کہ وہ امید سے ہے تو اس طرف زیشان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا میں آپ کو کیسے بتاؤں تو ماں اسے کہتی ہے کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تو اپنی فائلز ماں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ خود پڑھ لیں تو وہ کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے مجھے بتاؤ تو وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا زیشان کی ماں یہ خبر سن کر حیران ہو جاتی ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ یہ فائل لے کر کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور ہی چیک کر آئے پھر وہ اس ریدہ کو جب پتا لگتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے تو بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ دیکھا خدا نے تمہیں کتنی بڑی خوش تبلی سناتی ہے تو ماں بننے والی ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سن لی ہے ویرز زیشان کو جب ریدہ کی گھٹ نیوز کا پتا لگے گا تو گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا زیشان کی ماں کے بار بار سمجھانے کے بعد وہ اپنی ریپورٹس لے کر کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ ڈاکٹر اس کے نئے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور جب ان ٹیسٹ کے ریزلٹ آتا ہے تو پتا لگتا ہے کہ پرانی ریپورٹس غلط تھی اور وہ باب بن سکتا ہے ویرز آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ریدہ اپنی گھٹ نیوز آنے کے بعد خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور خودکشی کرنے سے پہلے اپنے بھائی کے نام ایک لیٹر لکھ جاتی ہے جس میں وہ ساری باتیں صاف سا بتا دیتی ہے جب اس کے بھائی کے سامنے شمیلہ کی اس اصل حقیقت آتی ہے وہ اسے گھر سے نکال دیتا ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ شمیلہ کو اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے اس کے بعد زیشان ریدہ سے مافی مانگنے آئے گا کیا ریدہ زیشان کو ماف کر دے گی یا الگ رہے گی اپنی رائے کا ایزار کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا ویرز اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا ساتھی میبیل کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی مزید ڈرومہ ریویوز اور نیوز کے لیے دیکھتے رہی ہمارا چینل ابھی تک کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے رکھیں اپنا دھیر سارا خیال اللہ حافظ